اور اللہ کا شکر ہے مانی سبوچنی اللہ نے اس پر جو جزمنٹ دیا ہے وہ قابلی تاریف ہے اگلی دیڑ تک جو چھے جنوری لگائی ہے اس پر روک لگا دیا سبوچنی اللہ نے تو ریپورٹ ہے اس کو بندی لفافے میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے پھر شاشر نے اس کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اسی امید سے گئی تھی کہ وہاں سے ہمیں فیصلہ ملے گا ہم نے ایس ایل پی ڈالی تھی اور اللہ کا شکر ہے مانی سبوچنی اللہ نے اس کو منظور کرتے ہوئے اس پر جو جزمنٹ دیا ہے وہ قابلی تاریف ہے اگلی دیڑ تک جو چھے جنوری لگائی ہے اس پر روک لگا دیا سبوچنی اللہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپورٹ ہے اس کو بندی لفافے میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پھر شاشر نے اس کو ہدایت کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور ابھی ہم آگے بھی سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا اور ڈالیں گے اور اس میں ہم مانگ کریں گے کہ اس کی جانچ جو ہے مانی سبوچنی اللہ کے سٹنگ جج کے دوارہ کی جانے چاہیے اس سے ہم سہمت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ مانی سبوچنی اللہ کے سٹنگ جج کے لوگ کریں آئیوک کا گٹھن جو ہے اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے تبیہ حق اور انصاف اور ادھکاریوں سے جو ادھکاری ہیں وہاں پر ابھی وہی ہیں یقیناً جو ادھکاری ہیں جن کو ہم آروپی مانتے ہیں جن کی درجے سے سب ہوا ہے تو اس لئے انہ آروپی کے تحت تو جانچ ہوئی نہیں سکتی ان کے رہتے تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے ہم مانگ کرتے ہیں انہ دھکاریوں کو ترانت ہٹائے جائے اور انہیں للم مٹ کیا جائے